السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماش ثابت کے اوپر آج کچھ امپورٹنٹ نیوز آپ کو دیں گے لوکل مارکیٹ کی بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی بھی ہماری ٹرمنالوجی میں تو اس کو ماش ثابت ہی کہتے ہیں لیکن عام عوام اس کو دال ماش کہتے ہیں دال ماش ثابت بیسیکلی ثابت ماش ہوتا ہے پھر اس کی دال بنتی ہے ریٹوں کے والے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی مارکیٹ میں ایس کیو کوالٹی چودہ آزار آٹھ سو ربی امن تک کام ہوئے ہیں پورٹ کے مال فیصلہ باد مارکیٹ میں آپ پندرہ آزار آٹھ سو نو سو ربی امن تک ریٹ سمجھیں ایس کیو کا جبکہ چمن کوالٹی ماش کا فیصلہ باد میں پندرہ آزار پانچ سو چھس سو روپی امن جیسے ہلا آتھ ہیں ہماری ریسرچ کے مطابق فیلال چمن بارڈر پہ ماش تقریباً ختم ہو گیا ہے نہ ہونے کے برابر رہ گیا اکا دکا کوئی ٹرالہ رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو اور ماش ثابت کی فصل چمن کی جو ہے افغانستان کی وہ تقریباً پندرہ اکتوبر تک چلے گی ابھی ہمارے پاس دو مہینے ہیں تو فیصلہ باد میں بھی ماش ثابت کا سٹاک اتنا زیادہ نہیں ہے اس کی جگہ اب ایس کیو ہی چلے گا ویسے تو ایس کیو کی کھپت زیادہ ہوتی ہے لیکن چمن کی بھی ایک اپنی کلاس ہے کیونکہ فیصلہ باد میں دلیوی دال بنتی ہے دلیوی دال جو ہے اس کی ذرا زیادہ موٹی بنتی ہے ایس کیو بھی اچھی بنتی ہے اس کا بھی اپنا ایک الگ مقام ہے افغانستان کی فصل اکتوبر میں آئے گی انڈیا کے علاقات اچھے نہیں ہیں پاک کموڈیٹیز کی ٹیم نے کچھ انڈیا کے علاقوں میں ریسرچ کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ جو انڈیا کا مہین علاقہ ہے مدیہ پردیش وہاں پہ بھی اڑد اس کو اڑد بھی کہتے ہیں اردو اور انڈی میں اس کو اڑد بھی کہتے ہیں ماش بھی کہتے ہیں تو اڑد کی کراب فلال انڈیا میں کم ہے جو مہین علاقہ ہے مدیہ پردیش کا وہاں بھی ڈسٹربنس ہے پھر مہاراشترا ہے کجرات ہے ہوتا تو وہاں کافی علاقوں میں ہیں لیکن مجموعی طور پر مہرین کا خیال ہے کہ تیرہ چودہ پرسنٹ کراب کم ہے انڈیا کا تیرہ چودہ پرسنٹ بھی بہت بڑا فگر ہوتا ہے کیونکہ اٹھائیس لاکھ ٹن کے ان کا فصل کا سائز ہوتا ہے تو تیس لاکھ ٹھائیس تیس لاکھ ٹن کا پندرہ پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ساڑھے چار پانچ لاکھ ٹن کے قریب شورٹیج ہو جاتی ہے پھر ساؤتھ انڈیا میں بھی ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی چار پانچ لاکھ ٹن کی کراب آتی ہے لیکن وہ جنوری فروری میں آتی ہے مہین کراب جو ہے وہ انڈیا کی وہ پندرہ سپتمبر تک آتی ہے وہاں فصل کم ہے اسی لئے برما کی مارکٹ ٹائٹ ہے برما میں ایک ازار ستر پچھتر ڈالر کا لیول بن گیا ہے بوکنگ میں اور برما کی اپنی فصل تو آئے گی فروری میں شپمنٹیں مارچ میں شروع ہوں گی اس کو ٹائم بڑھا ہے فیلال انڈیا میں بھی جائی بھی کم ہے اور دوسرا وہاں کے موسمی علات بھی اچھے نہیں ہیں کہاں پہ کہیں پہ بارشیں زیادہ ہیں کہیں پہ کم ہیں خاص کر جو مونسون کا سیکنڈ آف ہوتا ہے وہاں پہ جب اچھی بارشیں ہوں تو پھر مارچ کی فصل جو ہوتی ہے اس کی یلڈ وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے ایک ہزار ستر ڈالر والا مارچ میرے دوستوں کراچی پورٹ پر آ کر تقریباً آپ سمجھ لو کہ تیرہ ہزار اور سات سو کے لگ بگ بڑھتا ہے لیکن ریڈ چونکہ بہت زیادہ اونچے ہو گئے تھے اس لئے امپورٹروں نے ڈرڈر کے مال بک کرایا ہے اب یہاں کزشتہ روز ہماری راولپنڈی میں ایک ٹریڈر سے بات ہوئی ممبر بھی ہیں وہ ہمارے تو انہوں نے بتایا کہ ایدر آباد کی ملوں میں یہ پوزیشن ہے کہ دال آج لکھواتے ہیں تو پندرہ پندرہ دن بعد بیس پیس دن بعد ڈیلیوری ملتی ہے پائپ لائن میں مال نہیں ہے ملوں کے پاس بھی مال نہیں ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈالر تیز ہوا ہے دو سو ترانویں رپے کا ہو گیا ہے اور امپورٹروں کے جو مال پورٹ پہ لگتے ہیں ڈالر بینکوں سے کھل کے ملتے نہیں ہیں اب فرض کریں آپ کا آج کوئی کنسائنمنٹ پورٹ پہ لگا ہے تو بارہ بارہ دن چودہ چودہ دن امپورٹرز کو بینکوں سے ڈالر نہیں ملتے اور پھر جب ڈالر ملتے ہیں اس کے بعد امپورٹر ڈاکومنٹ سے ٹائر کرا کے اپنے کلیرنگ ایجنٹ کو مال دیتا ہے تو پھر بھی چار پانچ تین کلیرنگ ایجنٹ کا پروسس بھی ہوتا ہے جب کسٹم میں انٹریز وغیرہ فائل کرنی ہوتی ہیں ڈیوٹیاں وغیرہ تو ماش کی اس وقت جتنی بڑی منڈیاں ہیں ایدراباد فیصلہ باد اور راول پنڈی وغیرہ فیصلہ باد اور ایدراباد تو فیکٹرییاں منفیکچرنگ ہے لیکن پورے پاکستان میں ڈال بکتی ہے تو ڈال کی فیلال شورٹیج ہے یہی وجہ ہے کہ پڑتے سے تقریباً آپ سمجھ لیں ہزار روپیا مہاش مہنگا بک رہا ہے ایمپورٹ تھوڑی ہے ایمپورٹر ڈرڈر کے مال منگاتے ہیں اور ایدر مال ہی نہیں پورا ہو رہا فیلال مائرین یہی رائے دے رہے ہیں کہ جب تک کچھ بڑی لارڈ پورٹ پہ نہیں لگتی مارکٹ ٹائٹ ہی رہے گی لوکل ایک تو نیچے ڈیمانڈ اچھی ہے پنڈی جیسی منڈی بہت بڑی منڈی ہے جہاں ڈال کا بڑا بمپر قسم کا بکرا ہوتا ہے تکنداروں کے پاس ڈال نہیں ہے ہمارے دوست ہیں ٹریڈر ہیں پنڈی منڈی کے وہ بتا رہے تھے کہ تکندار ایک دوسرے سے پچاس پچاس سو سو توڑا دستی لے کے اور یہیں سے خرید کے اپنا گزارہ چلا رہے ہیں تو اس وجہ سے جب تک اس کی پائپ لائن بال نہیں ہوتی جب تک کھل کے کوئی مال نہیں لگتا تب تک مارکٹ اس کی گرم ہی نظر آ رہی ہے اب امپورٹروں نے تھوڑا تھوڑا مال بک کرایا ہے لیکن برما سے مال بک لوڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی پچیس اٹھائیس دن پورٹ تک آنے میں لگ جاتے ہیں پھر پورٹ پہ مال آ جاتا ہے پھر اس کو چھڑانے میں پندرہ دن پھر لگتے ہیں کیونکہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مل رہا چونکہ پاکستان میں سمجھ لیں کہ پاکستان کی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا لیول جو ہے وہ برابر نہیں ہے ہماری ایمپورٹ زیادہ ایکسپورٹ سے تو اس لیے ڈالر کم ہے سٹیٹ بینک نے تو ویسے ہی جواب دیا ہوا ہے بینکوں کو کہا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کے اور ریمیٹنسز کے بھی آف پہ جو ہے کمرشل ایمپورٹروں کو ڈالر دیں تو وہ پھر بینکوں کے پاس ڈالر تھوڑے تھوڑے آتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے ہیں اسینشل کموڈیٹریز جو ہوتی ہیں ان کو ذرا جلدی اسینشل کموڈیٹریز وہ ہوتی ہیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں گھی ہو گیا آپ کا نرجی تیل وغیرہ ہو گئے اور پھر کھانے پینے کی چیزیں یہ اسینشل میں آتی ہیں پھر دو عدویات جو ہوتی ہیں خاص کر جو لائف سیوئنگ ڈرگز ہوتی ہیں یہ بھی اسینشل میں آتی ہیں تو اس کے لیے بینک بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ذرا جلدی ڈالر دیں لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر بھی ٹائم لگ جاتا ہے یہی وجہ ہے مال ڈلے ہو رہے ہیں اور مارکٹن شوٹ اپ ہیں انٹرنیشنل مارکٹ بھی فیلال مندہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی انڈیا ٹائٹ ہے انڈیا کے علاقات ابھی بجائی تو ابھی تیرہ سے پندرہ پرسنٹ کم بتاتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں جو یہ تیرہ سے پندرہ پرسنٹ انڈیا کی گورنمنٹ کے فگر ہیں جو ہماری وہاں کے مقامی ٹریڈروں سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ زیادہ کمی کا خدشہ بتا رہے ہیں کہ مارکٹ کی فصل تیرہ پندرہ سے زیادہ کم ہے اسی لیے برما بھی ٹائٹ ہے پندرہ سبتمبر تک فصل تو انڈیا کی شروع ہو جائے گی لیکن پندرہ سبتمبر سے پہلے یہ جو ابھی ایک مہینہ ہے اس میں بارشوں برشوں کی صورتحال دیکھ کے ہی پتا چلے گا اصل میں فصل تو جب بوریوں میں بند ہوتی ہے تب پتا چلتا ہے کتنی ہیں جب فصل آئے گی میدان میں لیکن اگر انڈیا میں کوئی دس بیس پرسنٹ کی کمی کسی فصل میں ہو جائے تو وہ بہت لمبا چوڑا والیم ہوتا ہے انڈیا والے دالیں پاکستان کی فیکس جو خوراک ہے دالوں کی اور انڈیا کی اس میں زمین اسمان کا فرق ہے پاکستان میں فیکس چھ ساڑے چھے کلو دال کھائی جاتی ہے سال کی اور انڈیا میں ساڑے سولہ کلو سولہ ساڑے سولہ کلو فیکس کنزمشن ہے تو فرق اس میں اس لیے کہ وہ دالیں زیادہ کھاتے ہیں تو وہاں اگر کسی کراپ کو دس پندرہ پرسنٹ کا ہی فرق لگ جائے تو یہ لمبا چوڑا ہوتا ہے ماش کی مارکٹیں فیلال ٹائٹ ہیں لیکن تکانداروں کو چاہیے کہ ضرورت کے مطابق کی کاروبار کریں جب انڈیا کی فصل کے ہمارے پاس مکمل رسارچ آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو مزید گائیڈ لائن دیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر انڈیا زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے برما کی مارکٹ یہیں سے شوٹ اپ ہو جائے تو ابھی ہو سکتا ہے دو ہفتے لگ جائے انڈیا کی فصل کی صحیح جانکاری آنے میں اور پوری رسارچ آنے میں ابھی دو ہفتے مزید لگ سکتے ہیں آپ کو اگر پاک کمیڈوٹیز کی پل پل کی مندہ تیزی کی گائیڈ لائن چاہیے آپ کو اگر میمبرشپ ہماری لینی ہو تو ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ ہمارے نمائندوں کے نمبر موجود ہوتے ہیں آپ وہاں سے نمبر لے کے ان کو کال کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو چینی دالیں اور مرچی ہلدی دنیا زیرا تل باجرہ گوارہ جواریں اور برسیم وغیرہ ان چیزوں کی مکمل رسرچ دیتے ہیں اور تسلی بخش گائیڈ لائن ہوتی ہے ایسے آپ کو سودا لینے میں بیچنے میں آسانی رہے گی ہم خالی کوئی اپ ڈیٹیں اور گائیڈ لائن ہی نہیں دیتے ہیں الحمدللہ ہم خود کاروبار کرتے ہیں معاش کا کام کرتے ہوئے مجھے چونکتیس سال ہو گئے ہیں ایک زمانہ تھا جب گجر خان چکوال لالا موسیٰ شکرگر ناروال یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا تو ہم یہاں سے کام کرتے تھے لوکل مالوں کا اب یہاں چونکہ فصل ختم ہو گئی ہے تو ٹوٹل امپورٹڈ ہی کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن بھی ملے گی کراچی سے اور فیکٹریوں والوں سے مال چاہیے ہوگا تو وہاں تک بھی آپ کو رسائی ملے گی اگر آپ نے معاش امپورٹ کرنے ہو تو اس کا سلوشن بھی ہماری ٹیم آپ کو بتائے گی کیونکہ ہم خالی اپڈیٹیں نہیں دیتے ہم خود بھی کاروبار کرتے ہیں تو مکمل گائیڈ لائن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پی ٹی سی ال نمبروں میں فون کریں ہمارے نمہندے بھی آپ کو فون پہ بھی مندہ تیزی کی گائیڈ لائن دیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ